لا الہ الا اللہ کی تلوار تلے گی یا رسول اللہ کی صداے بند ہوگی لا الہ الا اللہ کی تلوار تلے گی انیسے انداز نہیں مانگی جائے گی گویا تجھے کوئی خبر نہیں تو لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ بھی کہتا ہے مگر ان کے نزدیک سب بے اختیار آئیے ان بے اختیاروں کا سنیں اختیار آئیے انہیں کشاہ اور بیوکمز آدمی یہ نہیں سوچتے کہ اگر اہلی مشکل کشاہ ہوتے جب خیدر کی جنگ میں اللہ حمد نبی نے بنایا تھا کہ اہلی کو بناو میں اس کے ہاتھ میں چھنڈا دوں گا تو جواب دینے والے نے کیا کہا تھا یا رسول اللہ بندہ اس کی تو ہاتھیں خراب کہا تھے نہیں کہا تھا اہلی کی تو اہلی کی تو ہاتھیں خراب ہے وہ تو چھت پھر نہیں سکتا انہوں نے پڑھ جلائے گے جس کی اپنی آنکھیں خراب ہو جو خود شہید کر دیا جائے جس کے دو فرضن حسن اور حسین کو شہید کر دیا جائے جو اپنی مشکلوں کو نہیں جار سکتا تو چیلی مشکل کو شہید کر دیا گا اصل میں ایک ایک کول پر ایک ایک تقریر کی ضرورت ہے لیکن اتنی محولات بلتی نہیں ہوتا وقت ہوتا نہیں ہے کہ ایک ہی کول کو لے کر ان کے جواب دیے جائے اس نے کہا کہ علی مشکل کو شہید نہیں ہے جس پر اپنے آپ پر مصیبت آ جائے وہ مشکل کو شہید نہیں ہوتا دلیل یہ دی کہ خیبر کی جنگ میں رسول اللہ نے کہا علی کو بلاؤ کہا یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں خراب ہیں جس کی آنکھیں خراب ہو جس پر اپنے آپ پر مصیبت آ جائے وہ مشکل کو شہید نہیں ہوتا پھر اس کے آج خود ہی بولتا ہے کہ رسول نے اپنا لواب دہن لگایا آنکھیں ٹھیک ہو گئی خود ہی نہیں سمجھ پا رہا ہے چلو علی مشکل کشہ نہیں رسول تو مشکل کشہ ہو گئے کچھ تعلیم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ارے علی چاہتے تو اپنی آنکھیں درست کر لی تیرے لیکن توقع اس لئے کیا وہ جانتے ہیں نبی کا لواب مبارک اس کی سعادت اور بات ہے اور اپنی کرامت سے آنکھوں کو درست کرنا اور بات ہے علی مشکل میں ہے اگر زندگی مشکل میں گزاری تو اس لئے نہیں کہ بے اختیار تھے بس ایک بات ارث کر رہا ہوں وقت کم ہے حوالے لینا ہو تو پھر بعد میں بیٹھنا اور پھر وہی میں نے کہا کہ وہی پھر مناظرہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے میرے پاس پھر ایک مرتبہ جا رہے ہیں علی فاقے سے ہیں ابو جہل کو پتا چل گیا علی فاقے سے ہیں ایک سائل مانگتا ہے ابو جہل سے اللہ کے نام پہ دو ابو جہل تلمل آ گیا اس نے کہا میں تو اللہ کے رسول کو مانتا ہوں اللہ کو مانتا ہوں لا تو عزہ کے نام پہ کیوں مانگوں میں کہا جا وہ علی آ رہا ہے تیرا تیرا بھائی تیرا دینی بھائی اس سے مانگ ابو جہل کہتا یہ جائیں گا سائل گیا وہ تو باشہ باج اس کے حوالی معالی بیٹھے کہتا اب یہ علی سے مانگیں گا علی کہیں گے میں تو فاقے سے ہوں تو میں ایک جملہ کہوں گا تم سب میری تائید کرنا تائے ہو گیا پلان وہ سائل گیا علی کے پاس جا کے کہتا ہے علی اللہ کے نام پہ کچھ دو حضرت علی نے کہا صبر کر میں بھی تین دین سے فاقے سے ہوں تب یہ ابو جہل تانا کستا ہے اے علی محمد کے دین نے تجھے کیا دیا لا تو عزہ نے تجھے جب تو تجھے کفر کی حالت میں تھا مہاز اللہ حالانکہ علی کفر میں نہیں تھے یہ ابو جہل کے جملے جب وہ تو محمد کے رب کو نہیں مانتا تھا خوشحال تھا آج محمد کے رب نے تجھے کیا دیا سوائے مفلسی اور فاقے کے حضرت علی نے جب یہ جملے سنے جلال آ گیا سائل سے کہا ہاتھ کھول اس نے ہاتھ کھولا اس کے ہاتھ میں آپ نے تھوک دیا کہا مٹھی بن کر اس نے مٹھی بن کی کہا کھول جب کھولا تو سونے کا سکہ تھا فرمایا ابو جہل علی تو وہ ہے جو تھوک دے تو سو نہ بنا دے بگر میں رب کی رضا پر راضی رہتا ہوں ہم تو وہ اختیار رکھتے ہیں تو اگر مشکل و برداشت کر رہے ہیں اس لئے نہیں کہ بے اختیار ہیں اس لئے کہ ہمارے کو سلیقہ آ جائے مشکل برداشت کرنے کا ورنہ عالم کیا ہے مظہر حبیب ذات کبریہ بن گئے مظہر ذات حبیب کبریہ بن گئے تنگ دستی میں دست خدا بن گئے تنگ دستی میں دست خدا بن گئے عمر مشکل میں ساری گزاری مگر عمر مشکل میں ساری گزاری مگر ساری دنیا کے مشکل کشا بن گئے اور ایک بار بتاؤں یہ علی کو بے اختیار وہی مانے گا جس کے دل میں نفاق ہوں گا مجھے وہ حدیث یال آری ارز کر دیتا ہوں حضرت صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب بظاہر حیات تھے تو منافقوں کے بارے میں سرکار بتا دیتے تھے یہ منافق ہے فلا ابن فلا منافق فلا ابن فلا منافق مگر حضور کے وصال کے بعد ہم منافقوں کو کیسے پہچانتے تھے جانتے ہو تو تابعین کی اولادوں نے پوچھا یہ صحابہ کی جماعت آپ منافقوں کو کیسے پہچانتے تھے کہا کہ جب کوئی ہم میں آ جاتا اور ہم کو ڈاؤٹ ہوتا شک ہوتا کہ یہ مسلمان ہیں کے منافق تو ہم علی کا ذکر شروع کر دیتے علی کا ذکر ہوتا تو جس کے چہرے پر خوشی آتی ہم سمجھ لیتے مومن ہیں چہرے پر ناگواری آتی سمجھ لیتے تھے منافق یہ دلیل تھی اب مجھے کہلینے دیجئے اس زمانے میں علی تھا سمبول ایمان کا کہ علی کا ذکر کرو تو چہرے پر خوشی آئے تو مومن ناراضگی کے اثرات آئے تو کافر کسی زمانے میں ابو حنیفہ تھے ابو حنیفہ کا ذکر ہو رہا ہے چہرے پر خوشی تو مسلمان چہرے پر بدگمانی تو بدعقیدہ کسی زمانے میں گوست آزم تھے کسی زمانے میں غریب نواز تھے اور اس زمانے میں امام احمد رضا فاظل بریلوی ہے ذکر کرو حلو علیہ حضرت کا چہرے پر خوشی آئے سمجھ لو سنی صحیح لقیدہ چہرے کا جغرافیہ بگڑ جائے سمجھ لو ایمان بگڑا ہوا ہے سمبال بدلتے رہے دور بدلتا رہا تو تو علی پہچان ہے اگر علی کا بگز ہے دل میں منافق ہے علی کو بے اختیار وہی مانیں گا جس کے دل میں منافقت ہوں گی کیونکہ علی تو وہ ہے میرا خدا جسے عوجے کمال دیتا ہے میرا خدا جسے عوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکڑ پہ ڈال دیتا ہے اور پرخ نہ ہو کسی کو پرخ نہ ہو کسی کو تو یا علی کہہ دو یہ وہ عمل ہے جو سجرے کھنگال دیتا ہے یہ وہ عمل ہے جو سجرے کھنگال دیتا ہے تو علی کا ذکر کرو سمجھ میں آ گیا بولی کون ہے لیکن آئیے ایک وظیفہ ہے اب ان کو خود اپنے گھر کی خبر نہیں ہے مسئلہ تو یہ ہے پڑھتے کچھ نہیں ہیں اب وہ بڑی مشہور دعا ہے دعا سیفی کہتے ہیں اس کو پہلے میں دعا سیفی پڑھ دوں اس کا ترجمہ سنا دوں ناد علی یا مظہر العجائب ترجمہ پکارو علی کو جو مظہر عجائب ہے اللہ کی قدرتوں کے مظہر ہے عجیب مظہر ہے تجدہو آناللکا فن نوائب تو انہیں اپنا مددگار پائیں گا تکلیف اور مسئبت میں اور تیری مسئبتیں دور ہوئی جاتی ہے پریشانی اور غم بھاگتے پھریں گے بھاگیں گے پکار بے ولایت نے کہا یا علی یا علی یا علی علی کی ولایت کے تفیل پکار علی کو ان کا وسیلہ طلب کر یہ ہے دعا صحیفی اب آپ تعجب کریں گے دعا صحیفی اس کو حضرت شاہ محمد غوظ گوال عریر رحمت اللہ نے ان کی مشہور تصنیف ہے جوائر خمسہ اس میں دعا صحیفی کو انہوں نے حدیث کی سنت کے ساتھ نقل کیا اور اس کی سنت شاہ علی اللہ صاحب اور ان کے تمام استاد باڑھتے تھے لوگوں میں آئیے شاہ علی اللہ صاحب نے کتاب لکھی اس پر یہ رسائل شاہ علی اللہ موجود بھی ہے میرے پاس تین رسائل اس کے اندر موجود ہیں شاہ علی اللہ صاحب کے ایک رسائل اس میں شاہ علی اللہ کے دوسرا رسائل الانتباہ فی صلاح علی اللہ اس میں سند جو ان کو شاہ علی اللہ کو ملی کہاں سے حدیث کی سند اس پر یہ رسال لکھا اس میں ایک سند کو ذکر کرتے ہیں یہ سند دعا سعیفی و جواہر خمسہ شاہ اللہ صاحب کو یہ دعا سنا انہوں نے ان سے سنا ان کو پڑھنے کی اجازت ان کو روایت کرنے کی اجازت اس میں مولانا ابو طاہر مدنی شاہ علی اللہ کے استاد دعا سعیفی کی سند دیتے ہیں پیر مولانا ابراہیم کردی دعا سعیفی کی سند دیتے ہیں مولانا حیمد کشاشی یہ دعا شاہ اللہ وہ محدد جن کے سلسلہ حدیث کا عالم یہ ہے کہ شاہ اللہ سے چائے بریلوی ہو سلسلہ حدیث شاہ اللہ پہ جا ملتا ہے غیر مقلد انہوں سلسلہ حدیث شاہ اللہ سے جا ملتا ہے چائے دیوبند ہو علماء دیوبند سلسلہ حدیث شاہ اللہ سے جا ملتا ان کا ٹھکانہ کہا ہے پھر یہ سب مشرقوں کے شاگرد ہیں اور جو مشرقوں سے حدیث کی سند لے وہ علم ہوں کہ جا ہی لوں گا جا ہی لوں گا منافقت کو مٹاؤ علی علی کہ آخری مرحلے پر چل رہا ہوں اس لئے ناد علی خوب پڑو جیس حال عدی جلتے جلتے دونوں چیزوں سے تو منافقت کو مٹاؤ علی علی کہ اگر چاہتی ہے نیک و بچے تو پھر وہ دودھ پلائیں علی علی کہ گے